محترم حاضرین میں ایک واقعہ بدلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک تابعی ہیں جن کا نام ردعیل من حراش ہے رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں حریف بن الغنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ قسم کھاری تھی امام زہبی نے اسیر میں اور ابن علماء اعسا کے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیے واقعی صحیح کہتے ہیں حریف الغنوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک قسم کھاری تھی کہ جب تک مجھے میرا انجام معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں میں زندگی پر مسکراؤں گا ہی نہیں میں زندگی پر مسکراؤں گا ہی نہیں جب تک میرا انجام مجھے معلوم نہ ہو جائے اور یقیناً انہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی ویسے ہی گزائی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں مسکرائیا بھی نہیں جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو غسل دیا انہوں نے اللہ کی خاطر ایک چیز کو چھوڑا تھا یہ در جائے کہ میرا انجام کیا ہوگا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں میں نیک ہوں یا برا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میں جو نیک عامال کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں معلوم ہے اس لیے انہوں نے اللہ کی خاطر ایک کام کو چھوڑا زندگی پر مسکرانہ بھول گئے مسکرانہ نہیں زندگی پر جب ایک انسان اللہ کے خاطر کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کام چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بدلے کے قور پر جیسے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے اس کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نعمتیں اس پر پیشا دیتے ہیں دیکھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر مسکرانہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کو در تھا قیامت کے دن میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے غصر دینے والے فرماتے ہیں ہم نے جب تک ان کو غصر دیا ان کے چہرے پر مسکراتی مسکراتی سبحان اللہ انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ان کو در تھا کیونکہ مجھے حسن خاتمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو در تھا کہ میں جو نیک عامل کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے عبادت میں لگائی اور انسان جو تمنا کرتا ہے اللہ سے جو خصنے ذن رکھتا ہے اور اتنی زندگی میں اس کے لئے کوششیں بھی کرتا ہے یقین جانی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چیز ضرور عطا کرتے ہیں اگر ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر دم عبادت کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر دم عبادت کریں صدقہ و قیرات کریں نیک عمال انجام دیتے رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ بھی نصیب کریں کیونکہ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے جس طرح کا گمان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں